ما اسواح مصیبت فی الارض و لا فی انفسے کو نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت زمین میں نفتوں میں اللہ فی کتاب ان مضرور محفوظ میں ہے من قبل اس سے پہلے انہ براہاں کہ ہم پیدا کر دیتے ہیں ان نفسوں کو انسان کی تقلیق سے پہلے قضاء و قدر میں اس کے ساتھ ہونے والے حالات کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ تقدیر کا وطلہ ہے اس پر ایمان فرم ہے حدیث میں ہے اس عمت میں مجوس آئیں گے وہ تقبیر نہیں مانیں تاکہ افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی و لا تفرہ بما آتاکو اور نہ اتراو اس پر جو تم کو دی باق سرو جب یہ پتہ چلے کہ پہلے سے تقدیر میں تیشدہ ہے تو اگر کوئی چھوٹ گئی تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور مل گئی تو تقدیر سے مل گئی تو زیادہ افسوس یا زیادہ اترانہ نہیں ہوگا وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ قُلَّ مُخْتَعْنِ فَخُور اور اللہ قصد نہیں فرماتے کسی بھی ہی لگر اور شیخیاں بگارنے والے کو الَّذِينَ یہ بولو کہ یَبْخَلُونَ جَوْ بُخُلْ کرتے ہیں وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلْ اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا ایک بخی لائے مجھے کہتا ہے یہ فانوس کتنے کا ہے میں نے کہا خیر یہ تو چھوٹا ہے کم ہے ویسے یہاں لگنا چاہیے پندرہ لاکھ جو جتنا بڑا گھومبت ہے اس کے گولائی کے حساب سے مجھے کہتا ہے ہم دنیا گھر کھو رہی ہے اور ہمارے بزرگ کیا سجاوہ ٹوزیدت میں لگے ہوئے تو میں نے کہا اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلْ یہ کوئی مسجد کے فرن سے ہوتا ہے یہ تو کوئی ایمان والا آتا ہے وہ پوچھتا ہے حضرت یہ پسند ہے یہ پسند ہے بہت رہے ہیں اگر پسند نہ وہاں یہ فلا جگہ چلا جائے نہیں لگا بہت اچھا کہ یہ یا قلول وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلْ جائز کی نسل کے لوگ یہ وہی جائز کے نطفے جو مختلف شکلوں میں دکھائی جائیں بخل سمجھنا اس کے لئے علم چاہیے جاہل آدمی اسراف اور بخل نہیں سمجھتا ہے اچھے موقع پر خرش نہ کرنا اور ناکھارا موقع پر خرش کرنا یہ ان لوگ کا کام ہوتا ہے دین پر خرش کرنا جس سے دین کی عظمت ظاہر ہو امام الاسر مورنان ورشاہ نے لکھائے بقائے دین کا باعث دین باپیس لیے رہا ہے اللہ کو دوست بنائے فَإِنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور خوبی ہو کسی مالدار سے آپ کی دوستیوں جو پیسے ملیں گے نا تو وہ مالدار تھک جائیں گا کہ بس کرو جمعہ نہیں جائے سکتا فرمایا وہ دوستی اللہ سے کیوں نہیں کرتے جو غنی بھی ہے اور دینے سے خوش بھی ہوتا ہے لَقَدَرْ سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَا یقیناً بیجتے ہم نے اپنے پیغمبر تلائل سے وَانْزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ اور اتارا تا ان کے ساتھ کتاب اور میزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتُ تاکہ رہے لوگ انصاف میں وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَا وَنْحَمْنَا اُتَارَا لُوْحَا فِي حِبَاسُ الْشَدِيدِ اس میں جنگ کا سامان تسخ وَمَنَا فِعُلِ النَّاسُ وَفَائِدَے لُوگُوْكَ وَلِيَا نَمَ اللَّهُمَ يَنْسُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْرِ تاکہ جان لے اللہ اہلِ زائر کرے کون مدد کرے گا اس کی اور اس کے پیغمبروں کی بندے کے ان اللہ قوی و نعزید بے شک اللہ زورا ورور غارب ہے وَلَقَدَرَ سَلْنَا نُوحَ وَإِبْرَاہِيهِ اور یقیناً ہم نے بیجا حضرت نوح ابراہیم کو وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِمَ النَّبُوَا اور ہم نے ڈال دی ان کے اولاد میں پیغمبری والکتاب و کتاب وَنِهُم مُحْتَاج انہی میں ادایتیں آفتا وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَاسِقُونَ اور بہت سارے ان میں سے فاسقے ثُمَّ قَفَّئِنَا لَا آفَارِهِمْ بِرُسُلِنَا پھر ان کے بعد بے جعب پہ در پہ ہمارے پیغمبروں کو اور ان کے بعد بے جائیسہ ابن مریم کو وَآتَيْنَا هُلْنْجِيلُ اور دی اس کو انجیل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَوْهُ رَعْفَقَوْا وَرَحْمَا اور ڈال دیئے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اتباع کیا حضرت کا عیسیٰ علیہ السلام ابن جرید کے ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈالا رَعْفَقَوْا وَرَحْمَا نرمی اور مہربانی وَرَحْمَانِيَتَنِبْتَدَوْهَا اور رَحْمَانِیتَوْنَنَے بِدَتْ نِكَالِي تھی مَا قَتَبْنَا هَا آلَيْهِرُ ہم نے نئی لکھی تھی وہ ان پر فرمایا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا سچے دل سے اتباع کیا ان کو دو نعمتیں اتا کی ایک رعفت دوسری رحمت لیکن تیسری حرکت انہوں نے کی اور وہ یہ کہ انہوں نے تر کے دنیا اپنی طرف سے اتباع کیا اور لذتی دنیا کو چھوڑنا شروع کر دیا وَرَحْمَانِيَتَ رَحْمَانِيَتَ مَنَا تَرْ کے منیا زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے زیادہ کھانا نہیں کھانا ہے گوش نہیں کھانا ہے شادی نہیں کرنی ہے اچھے کپڑے نہیں پہننے ہیں لوگوں سے نہیں ملنا ہے جنگل میں رہنا ہے یہ رحبانیت حدیث میں ہے لَا رَحْمَانِيَتَ عَفِ الْإِسْلَامِ مولانا مفتی محمد شفی مرہوم نے اس جگہ رحبانیت پر کچھ کلام کیا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ حضرت سے کچھ فیرو گزاشتے ہو گئی ایک انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ رحبانیت کو جو ادھر بیدت کہا ہے یہ پیدبار لغت کے کہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے احکام بیان ہو رہے ہیں لغت نہیں بیان ہو رہی ہے فرمایا رافت و رحمت تو میں نے دی لیکن رحبانیت انہوں نے گھڑ لی مَا قَتَبْنَا حَالِ یہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے ہم نے لکھی نہیں تھی ان کو ہم نے نہیں کہایا ہونا ہے بیدت کس کو کہتے ہیں مَا قَتَبْنَا حَالِ مَا قَتَبْنَا حَالِ مَا قَتَبْنَا حَالِ رضا مگر بدت کے راستے سے ہمارا وہاں حق رعایت ہاں پس وہ رعایت نہ کرتا کہ اس کی دیسے رعایت حق کا اس کا یہ ایک کم بھی وزید ہے سی بھی بدت پھر اس پر رہ بھی نہ سکے اور ہر بدتی بدت سے ہٹتا ہے کیوں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بدت ہے نا اب آگے صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اب اور آگے چل لیں خدا جانے اور کیا کیا الفاظ لگائیں گے اس میں کیوں مارا اوہا حق کا رعایت جب آپ سے کوئی پوچھے کہ عجیب بات ہے پہلے جو ہتنا تھا اب اس میں الفاظ لگائے تو آپ کہیں گے فمارا اوہا حق کا رعایت کبھی بھی بدتی بدت پر رہ نہیں سکتا ہے پنجاب کی بدتے اور کشمیر کی بدتے اور سن کی بدتے اور سرحد اللہ نے پاک کیا ان بیمانوں سے وہاں ایسے تھوڑے وہ تھے جیسے سامپ اور بچوں مکھی اور مچھ رہے اکھے دکھے بھی دتی ہے لیکن بریلیان نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے رضاہانی فرقہ نہ ہونے کے براہ نہ ہونے کے براہ یہی تو ان کے پیٹ میں درد ہے کہ وہاں پر اہلیان حق کی حکومت بنے فمارا اوہاں حق ریایت ہاں فمارا اوہاں حق ریایت ہاں فس انہوں نے ریایت نہیں کی اس بیدت کی جیسے حق تھا اس کی ریایت کا فاتین الذین آمنوا منہم عجرہم پس دیدی امن ان لوگ کو جو ایمان والے تھے ان میں عجر ان کا وکثیر منہم فاسقور اور اکثر ان کے فاسق ہیں اس جب مفسرین نے بحث کی ہے کہ کیا بیدت کی قسمیں ہیں حسنا و سیئیہ اور پھر حسنا کی تین قسمیں واجبہ مستحبہ مباہ اور سیئیہ کے دو قسمیں حرام اور مکروح تو علامانوسی لکھتے ہیں وَيَعْدُدُهَا وَيَعْدُدُهَا قَوْلُ عُمَر نِعْمَةِ الْبِدَعْتُحَذِهِ عمر سے جب پوچھا گیا کہ بیس ترابی روزانہ کیا چیزیں دونوں نے فرمائے نِعْمَةُ الْبِدَعْتُحَذِهِ تو حضرت آلوسی یہ لکھتے ہیں میں نے اپنے نسخے میں مہا لکا کہ وَيَعْدُدُهَا قَوْلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ صَلَّمَ قُلُّ بِدَعْتِ الضَّلَالَةِ وَأَمَّا قَوْلُ عُمَن فَهُوَ مُخْتَمِلُ لِي أَمْرَيْنِ کَمَا فِي قَنْدِ الْمَال مِنَ الْمُجَلَّدِ الْأَوَّلِ صَفَةِ چِيَتْتَرَ نوٹ کرو تو مکل قدیم نسخہ چھے جلد والا اس میں جلد اول صف اچھیتر پرے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہترین بیدت ہے فرمایا انکامت حاضی ہی بیدہ اگر یہ بھی بیدت ہے لنعمت تو ٹھیک بیدت ہے ہی نہیں قُلْ انکام لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَانَهُوَ الْعَبِدِينَ مِقَبِلُ بَتَ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَرْنُورِ فِي مَعَارِفِ السُنَنَ یَا اَيُوَ الَّذِينَ مَنُتَّقُوا اللَّهَ وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے او نیمان اللہ اس کے رسول پر یوتِکم کفلے نمی الرحمتی دے دے گا تم کو دو حصے ابنی مہربانی کے وَيَجَعَلْ لَكُمْ نُورَانْ تَمْشُو نَبِهِ او دے دے گا تم کو نور جس میں چلو گے دیکھو نور پر نہیں ملے گا قیامت وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَخَجْدِرَ تُمْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ لِأَلَّا يَعْلَمْ أَحْلُ الْكِتَابِ تاکِ نَا جَانِ كِتَابِ اللَّهَ اَتْقِرُونَ عَلَى شَئِ کہ وہ طاقت نہیں رکھتے کسی چیز کی من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے وَعَنَّ الْفَرْلَ بِيَذِ اللَّهِ وَتِي مَنْ يَشَا بے شخ فضل اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جس کو چاہے وَاللَّهُ ذُلْفَدْ لَعْزِيمِ اللہ بڑے فضل والے ہیں اس میں جہاد اور انفاق کا مسئلہ تھا